بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر نائن آج ایک بڑی خبر تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ پونزی سکیمیں یعنی کہ بڑے انعماد بڑے منافع کا لالہ دے کر عوام کو لوٹنے والے جو لوگ تھے اس حوالے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امن چودری فیصل یوب بنگش اور دیگر لوگوں کا آج اسلام آباد کی احساب عدالت میں کیس تھا اس کیس میں کیا ہوا کیونکہ خوشخبری بڑی تھی تو میں نے کہا یہ تاثر نہ جائے کہ ہم صرف نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں ہم تو جو حقائق پر مبنی پروگرام ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں ہمارا کام عوام کو آویرنس دینا ہے ایک تو ہم آل پاکستان پروجیکٹس کے مطلق بات کریں گے کہ وہ کون سی خوشخبری ہے جس کے لیے آل پاکستان پروجیکٹس کے قریب ممران بیتاب ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے آلریڈی آدم امن چودری نے جو ویڈیو بنائی وہ آپ نے دیکھ لی لیکن ہم آپ کو ایکچول خوشخبری بتائیں گے کہ جو حقیقی معینوں میں وہ خوشخبری ہے کیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اسلام آباد کی انصداد تشدردی عدالت میں عمران خان کی پیشی تھی تو اس وجہ سے راستے زیادہ تر بلوک تھے اور نفری بہت زیادہ لگائی گی تھی تو آنے والے کچھ لوگوں کو دکت کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن آدم امن چودری کے حوالے سے جو خوشخبری ہے وہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے خوشیاں منانے کا ٹائم شروع ہو چکے ساتھ ہم بات کریں گے سکیور رینیکس کی آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفور احمان خان نیازی اور ان کے جو موڈیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض صاحب جن کا ماضی اتنا بیداغ ہے کہ وہ جب لہور میں گرفتار ہوئے تھے تو وہاں پہ مافیے مانکے اور یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ میں دو دنوں میں آپ کی پیسے واپس کروں گا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی سیفور احمان خان نیازی کا کیس اب نیپ سے ختم ہو جائے گا ہم سرخرو ہو جائیں گے پھر انہوں نے سوچا کہ عوام کو چپ کیسے کرایا جائے کیونکہ آج یکم سپٹمبر ہے پانچ سپٹمبر کی تاریخ دی گئی ہے سکیور رینیکس کے حوالے سے اور موڈیویشنل سپیکر راجہ ریاض صاحب بڑے قابل احترام محترم ہیں لیکن وہ اپنی عادتوں پر مجبور ہیں یعنی ان کو جب پیسے ملتے ہیں تو وہ یوٹیوب کے اوپر پروگرام کرتے ہیں سیفور احمان خان نیازی کے حق میں تاں کے جو عوام ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم ٹرک کی بتی کی پیچھے لگائے رکھیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ونڈر میکر کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا اور ونڈر میکر کے جو قاضی جواد تھے اجاز رفیق تھے علی یہ تین پارٹنر جو ابھی کیپی میں مار دار کر رہے ہیں کیپی میں جو وہاں کی پختون لوگ ہیں ان کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں لوٹ مار کرتے جا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ تینوں ڈاکٹر دو تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں تیسرا جو علی ہے ان سب نے سنت رسول رکھی ہے اور سنت رسول رکھنے کے بعد یہ عوام سے جس طرح کا جھوٹ اور فریب اور فراڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی پونزی سکیمیں چل رہی ہیں جتنی بھی ویب سائٹ چل رہی ہیں جو آپ کو انعام کا لالہ دیتی ہیں انہوں نے ایک دن سکیم کرنا ہوتا ہے جس طرح ماضی میں جتنی کمپنی سکیم کر چکی ابھی جو حال میں کام کر رہی ہیں وہ بھی سکیم کریں گے اس کے علاوہ ایک این آر جی ایک اور بھی ویب سائٹ بھی آئی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے اپنا ہومور کمپلیٹ کر لیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ونڈر میکر کی آپ کو یہ بتا دیں کہ قاضی جواد ہو گیا یا دوسرا اجازہ رفیق ہو گیا یا علی ہو گیا ان تین لوگوں نے آئندہ ایک سے دو ماہ کے دوران دبیب فرار ہو جانا ہے جتنی انہوں نے لوٹ مار کرنی تھی کہ ساڑھے چار لاکھ ڈالر صرف ایک ماہ میں کے پی کے وہ جو پختون لوگ ہیں جو انتہائی شریف اور سادہ ہیں ان کو انہوں نے شیشے میں اتارا ان سے لوٹ مار کی ابھی مزید وہاں پہ لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہے اس حوالے سے ایک دو اپلیکیشنز ایف ای اے میں جات چکی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن میں بات کر رہا تھا سکیور نیکس اور ایک بڑی خوش خبری آل پاکستان پروجیکٹس کی آدم امین چودری کی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو کے جو مالک ہیں سیف و رحمان خان نیازی ان کا کیس بھی اسلام آباد کی احساب عدالت میں فرد جرم آئید ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے فرد جرم کب آئید ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو راجہ ریاض کے محکمہ زراد کے وہ لوگ تھے جن کو راجہ ریاض محکمہ زراد سے تشبیح دیتا تھا جو توسیف آمیر ہیں انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل کے لیے رجوع کر لیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک گست کا مہینہ چھٹیوں کا ہوتا ہے عدالتوں میں چھٹیوں ہوتی ہیں تو اب ان کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس ہوگی کہ کس تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توسیف آمیر کی درخواست زمانت کے اوپر سمات ہوگی کیا توسیف آمیر کو کیونکہ اس سے قبل بھی توسیف آمیر کی اسلام آباد کی اتصاب عدالت سے زمانت خارج ہوئی تھی وہ فرار ہو چکے تھے اور راجہ ریاض یہ دعویٰ کرتے تھے کہ محکمہ زراد کے لوگ وہ سارے پیسے لے گیا جو اس سے فریمان خان نیازی نے اکٹھے کیے تھے اب وہ محکمہ زراد کے لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ راجہ ریاض نے جو ایک نیا لالی پاپ دیا تھا سکیور انیکس کے حوالے سے پانچ سپٹمبر کی تاریخ اناؤنس کی گئی ہے کہ پانچ سپٹمبر کو سکیور انیکس کی ویب سیٹ چالو ہو جائے گی آپ کو یہ میں دعوے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر دوبارہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اچ پانچ سپٹمبر کو آپ کو ویڈراول نہیں ملے گا اگر آپ کو ویڈراول ملا بھی تو آپ کو آئندہ ماہ ملے گا لیکن مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ وہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ جب تک یہ لوگ عوام کو چونہ نہیں لگائیں گے پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک راجہ ریاض یا سیفور احمان خان نیازی یا ملک نوید ویڈراول دینے کے قابل ہی نہیں کیونکہ سیفور احمان خان نیازی نے جتنا پیسہ اکٹھا کرنا تھا عوام کو جتنا لوٹنا تھا جتنے سہانے خواب دکھانے تھے جو بھی انہوں نے اساس اجاد بنانے تھے وہ تمام بنا چکے ہیں اب سیفور احمان خان نیازی ان کا کیس اسلامات کے اتصاب عدالت میں ہے اس پہ کیا ہوگا کیونکہ آئندہ جلد ان کی بھی سماعت ہونی ہے پانچ سپٹمبر کو دیکھتے ہیں کہ بی فور یو کے غریب ممران کو کیا خوش خبری ملتی ہے یا بی فور یو کے ممران پھر راجہ ریاض کے پیچھے ہوں گے راجہ ریاض آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے گا کہ سوری وہ اس طرح ہوا سکیور انیکسی ویب سائٹ پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جب تک آپ راجہ ریاض سیفور احمان خان نیازی ملک نوید کیونکہ ملک نوید کا جو ماضی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کتنا بیداغ ہے وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے سکیم کی ہیں یہ تو تھی سکیور انیکس کی پانچ سپٹمبر کو کون سی خوش خبری آئے گی کون سی بلی تھیلے سے باہر آئے گی کون سا چاند چڑے گا تو بی فور کیونکہ وہ غریب ممران جنہوں اپنی انویسمنٹ سے محروم ہوئے ہیں ان کو کیا بتایا جائے گا کیا خوش خبری سنائی جائے گی آنے والا وقت بتائے گا آتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم عمین چودری کی آج اسلامباد کی صاحب عدالت میں جو جج ہیں سید اسخر علی صاحب ان میں کی عدالت میں سماد تھی کیونکہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم عمین چودری ان کے وکلا نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ جب سے نیب کا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کے بعد اس عدالت کا دائر اختیار نہیں بنتا آج اس کے اوپر پروسیکوٹر وہ بھی چین ہوئے ہیں نئے پروسیکوٹر ہیں انہوں نے بھی اپنے دلائل دیئے ہیں جو آدم عمین چودری کے وکلا تھے انہوں نے بھی اپنے دلائل دیئے ہیں دلائل دینے کے بعد کیونکہ ظاہری بات ہے آدم عمین چودری کے کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب کو پیسے ریفنڈ کرے گا کب ریفنڈ کرے گا کب پیسے واپس دے گا یہ کسی کو معلوم نہیں ہمیں بھی معلوم نہیں لیکن پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ مختلف گروپوں میں پروپگنڈا چل رہا ہے کہ جی آدم عمین چودری کا کیس نیب سے فارغ ہو چکا ہے تو جو حقیقت پر مبنی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد کی احساب عدالت نے وکلا اور پروسیکوٹر کے دلائل سننے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لی ہے ایک تو بات یہ ہوگی اب فیصلہ کب آئے گا کیا آئے گا یہ جیسے ہی فیصلہ آناؤنس ہوتا ہے کہ کیا آدم عمین چودری کا جو کیس ہے نیب کے در اختیار میں رہے گا یا آدم عمین چودری کا کیس نیب کے در اختیار سے نکل جائے گا یہ باتیں قبل از وقت ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھئے گا اگر نیب نے اتنی محنت کر کے اتنا ایویڈنس اکٹھا کر کے وہ کسی صورت نہیں چاہے گی کہ آدم عمین چودری کا کیس کسی طریقے سے نیب کے در اختیار سے نکلے اگر یہ کیس نیب کے در اختیار سے نکل بھی جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیس ایف ای اے کو بھیج دیا جائے ایف ای اے اس کے اوپر دوبارہ سے انکوائری شروع کرے کیونکہ آج کی جو عدالتی کا روائی تھی میں صرف وہاں پہ جا کے معلوم کر سکا اور مجھے یہ بتایا گیا جی کہ فیصلہ ریزرب ہو چکے امران خان کی پیش کی وجہ سے میں اسلامباد کی انصداد درشدگردی کے عدالت میں پھسا ہوا تھا کیونکہ جو گراؤن فلور ہے وہاں پہ ایٹی سی ون کوٹ بیٹھتی ہے اور آدم عمین چودری کا فس فلور کے اوپر جو کمرہ نمبر تین ہے اسلامباد کے اتصاب عدالت نمبر تین اس میں کیس تھا فیصلہ ریزرب ہوا ہے کہ آدم عمین چودری کا کیس نیب کے در اختیار میں آتا ہے یا نہیں یہ آدم عمین چودری کے وکلہ کی اپلیکیشن تھی اس کے اوپر دلائل مکمل ہوئے ہیں فیصلہ محفوظ ہو چکے ہیں اب فیصلہ کیا آتا ہے یہ جیسے ہی جو بھی اناؤنس ہوا فیصلہ آدم عمین چودری کے حق میں ہوا یا آدم عمین چودری کے خلاف ہوا ہم تب بھی پروگرام کریں گے کیونکہ آج یہ خوشخبری یہ تھی کہ آدم عمین چودری سمیت ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کا کیس نیب کے در اختیار سے نکل چکا ہے لیکن فیصلہ محفوظ ہوئے جو فیصلہ آئے گا آپ تک وہ بھی پہنچ جائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ